امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر نو فرق فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتا کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں باہی سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پسمنظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں ایک طرف عرصہ، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں نمبر آٹھ تنکے کا سہارا قدر ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنی شادی شدہ بہن رومانہ کے ساتھ رہتی ہے رومانہ کی ساس قدر کو پسند نہیں کرتی اور اس سے جان چھڑا لیتی ہے میچ میکر کی مدد سے وہ اس کی شادی ایک سست آدمی حماد کے ساتھ کرتی ہے جو سارا دن آرام کے علاوہ کچھ نہیں کرتا جس کے لیے اس کے خاندان کے تمام افراد اسے تانے دیتے ہیں ان کی شادی کے بعد قدر نے محسوس کیا اور اپنی عزت واپس لانے کا فیصلہ کیا کھانا پکانے کی ماہر وہ حماد کے ساتھ اپنا کیٹرنگ کا کاروبار شروع کرتی ہے اور اسے ایک مہنتی اور عزتدار آدمی میں بدل دیتی ہے اس سے ان کا رشتہ مزید پروان چڑھتا ہے اور وہ دونوں محبت کرنے لگتے ہیں ہائیلی انٹی سپیٹی ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو پیغہ ماں سے بھرا ہوا ہے اس ڈرامے میں خواتین کے جائداد کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر ہراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بوڈی شیمی اور پاکستانی معاشر میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور اکل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گھنگتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریل سٹیٹ ایجنٹ قرائدار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے یوں ہی یوں ہی ڈرامے کی کہانی دعوت اور کنیز فاطمہ کی زندگی کے گرد گھونٹی ہے دعوت ایک سادہ آدمی ہے پیشے کے لحاظ سے ڈکٹر ہے اور دوسری طرف کنیز فاطمہ اور کم ایک مضبوط اور کھلے ذہن کی خاتون ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ان کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے ڈرامے کی کہانی رومانوی تفریح جذبات اور رومین سے بھرپور ہے ڈرامے میں مرکزی کردار مایہ علی اور بلال اشرف نے ادا کی ہیں یہ اداکار بلال اشرف کا ڈیبیو ڈراما ہے نمبر پانچ کالا ڈوریا کالا ڈوریا مہنور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھونٹا ہے جن کا کردار بلترتیب سنہ جاوید اور اسمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں اسفند اور مہنور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتا ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا آخر میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا ڈراما سریرہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سریرہ ایک ایر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سریرہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی لڑکیاں جو صرف اپنی جنس کی وجہ سے ہریسمنٹ کا شکار ہیں بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت دعو پر لگ جائے گی اور خواجہ سرا انٹر سیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں نچلے متوسط طبقے کے پسمندر سے تعلق رکھنے والی رانیاں جس کا کردار سبا کمر نے ادا کیا ہے وہ ہمیشہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا نمبر تین کلندر کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر اختیقین کی کہانی ہے جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے دورے ادن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بال میں پروان چڑھی ہے کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود دورے ادن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والی دیر نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر دورے ادن کو مناسی پایا تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے اپنے مستقبل کو مالی طور پر محفوظ بنانے کی کوششوں میں تبریز اس تحفے کو بھول جاتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت کے لیے دورے ادن کی صورت میں دیا گیا تھا نمبر دو مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساتھ اور عریب کے رمیان لف ٹرائینگل پر مبنی ہے ساتھ ہمیشہ سے اپنی قزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے ماملہ ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے زاویار نمان بحیثیت عریب کا تعلق ایک آلہ طبقے کے گھرانے سے ہے اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناتے اسے فخر ہے وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے وہاج علی بطور ساد ماہیر کا قزن ہے بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے وہ ماہیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے نمبر ایک تیرے بن میرپ ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو آلہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کی مضبوط اور پور اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائن صافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرپ کی زندگی ایک ایر متوقع مور لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا جلتا ہے مرتسم کے خلاف میرپ کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راست کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے مفتلی پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرپ کے اپنے تئی متقبیرانہ رویہ کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ